دوسرا کتہ ایک حاجی صاحب کی گارمنٹس کی فیکٹری تھی حاجی صاحب صبح صبح فیکٹری چلے جاتے اور رات گئے تک کام کرتے تھے ایک دن وہ فیکٹری پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک درمیانے کتہ گسیٹ گسیٹ کر ان کے گودام میں داخل ہو رہا ہے حاجی صاحب نے غور کیا تو پتہ چلا کہ کتہ شدید زخمی ہے شاید وہ کسی گاڑی کے نیچے آ گیا تھا جس کے باعث اس کی تین ٹانگیں ٹوٹ گئیں تھیں اور وہ صرف ایک ٹانگ کے ذریعے اپنے جسم کو گسیٹ کر ان کے گودام تک پہنچا سکا تھا حاجی صاحب کو کتے پر بڑا رحم آیا انہوں نے سوچا کہ وہ کتے کو جانوروں کے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں اس کا علاج کراتے ہیں جب کتہ ٹھیک ہو جائے گا تو وہ اسے گلی میں چھوڑ دیں گے حاجی صاحب نے ڈاکٹر سے رابطے کے لیے فون اٹھایا لیکن نمبر ملانے سے قبل ان کے دل میں ایک انوکھا خیال آیا حاجی صاحب نے فوراں فون واپس رکھ دیا آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں ضرور لائک بھی کیجئے سسکرائب کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں حاجی صاحب نے سوچا کتہ شدید زخمی ہے اس کی تینوں ٹانگیں ٹوٹ چکی ہیں اس کا جبڑا زخمی ہے اور پیٹ پر بھی چوٹ کا نشان ہے چنانچہ کتہ روزی روٹی کا بندبست نہیں کر سکتا حاجی صاحب نے سوچا اب دیکھنا یہ ہے کہ قدرت اس کتے کی خوراک کا بندبست کیسے کرتی ہے حاجی صاحب نے مشاہدے کا فیصلہ کیا اور چپ چاپ بیٹھ گئے وہ کتہ سارا دن گدام میں بے ہوش پڑا رہا شام کو چپ اندھیرہ پھیلنے لگا تو حاجی صاحب نے دیکھا کہ ان کی فیکٹری کے گیٹ کی نیچے سے ایک دوسرا کتہ اندر داخل ہوا کتے کے موں میں ایک لمبی سی بوٹی تھی کتہ چھپتا چھپاتا گدام تک پہنچا زخمی کتے کے قریب آیا اس نے پاؤں سے زخمی کتے کو جگایا اور بوٹی اس کے موں میں دے دی زخمی کتے کا جبڑا حرکت نہیں کر پا رہا تھا چنانچہ اس نے بوٹی واپس اگل دی صحت مند کتے نے بوٹی اٹھا کر اپنے موں میں ڈالی بوٹی جب آئی جب وہ اچھی طرح نرم ہو گئی تو اس نے بوٹی کا لکوہ سا بنا کر زخمی کتے کے موں میں دے دیا زخمی کتہ بوٹی نگل گیا اس کے بعد وہ کتہ گدام سے باہر آیا اس نے پانی کے حوض میں اپنی دم گیلی کی واپس گیا اور دم زخمی کتے کے موں میں دے دی زخمی کتے نے صحت مند کتے کی دم کو چوس لیا صحت مند کتہ ایسا کرنے کے بعد اتمنان سے واپس چلا گیا حاجی صاحب مسکرا پڑے اس کے بعد یہ کھیل روزانہ ہونے لگا روز کتہ آتا اور زخمی کتے کو بوٹی کھلاتا پانی پلاتا اور چلا جاتا حاجی صاحب کئی دن تک یہ کھیل دیکھتے رہے ایک دن حاجی صاحب نے اپنے آپ سے پوچھا وہ قدرت جو اس زخمی کتے کو رزق فراہم کر رہی ہے کیا وہ مجھے دو وقت کی روٹی نہیں دے گی سوال تو بڑا دلچسپ تھا حاجی صاحب رات تک اس سوال کا جواب تلاش کرتے رہے یہاں تک کہ وہ توقل کی حقیقت بھاگ بھائے انہوں نے فیکٹری اپنے بھائی کے حوالے کی اور تارک الدنیا ہو گئے وہ مہینے میں تیس دن روزے رکھتے صبح صادق سے اگلی صبح قاضب تک رکو سجود کرتے وہ برسوں اللہ کے دروار میں کھڑے رہے اس عرصے میں اللہ انہیں رزق بھی دیتا رہا اور ان کی دعاوں کو قبولیت بھی یہاں تک کہ وہ صوفی بابا کے نام سے مشہور ہو گئے اور لوگ ان کے پاؤں کی خاک کا تعویز بنا کر گلے میں ڈالنے لگے لیکن پھر ایک دن دوسرا واقعہ پیش آ گیا اور صوفی بابا دوبارہ حاجی صاحب بن گئے یہ سردیوں کی ایک نیم گرم دوپہر تھی صوفی بابا کی بیٹھک میں درجنوں عقیدت مند بیٹھے تھے صوفی بابا ان کے ساتھ روحانیت کے رموز پر بات چیت کر رہے تھے باتوں ہی باتوں میں صوفی بابا نے کتے کا قصہ چھیڑ دیا اور اس قصے کے آخر میں حاضرین کو بتایا کہ رزق ہمیشہ انسان کا پیچھا کرتا ہے لیکن ہم بے وقوف انسانوں نے رزق کا پیچھا شروع کر دیا ہے اگر انسان کی توقع زندہ ہو تو رزق انسان تک ضرور پہنچتا ہے بلکل اس کتے کی طرح جو زخمی ہوا تو دوسرا کتہ اس کے حصے کا رزق لے کر اس کے پاس خود پہ خود پہنچ گیا میں نے اس زخمی کتے سے تبقل سیکھی میں نے دنیا داری ترک گئی اور اللہ کی راہ میں نکل آیا آج اس راہ کا انعام ہے کہ میں آپ لوگوں کی درمیان بیٹھا ہوں ان تیس برسوں میں کوئی ایسا دن نہیں گزرا جب اللہ تعالی نے کسی نہ کسی وسیلے سے مجھے رزق نہ دیا ہو یا میں کسی رات بھوکا سو جاؤں میں ہمیشہ اس زخمی کتے کا شکریہ دا کرتا ہوں جس نے مجھے توقع کا سبق سکھا دیا صوفی بابا کی محفل میں ایک نوجوان پروفیسر بھی بیٹھے تھے پروفیسر نے جینز بین رکھی تھی اور اس کے کان میں ایمپی تھری کا ائر فون بھی لگاوا تھا نوجوان پروفیسر نے ائر فون اتارا اور کہکہ لگا کر بولا صوفی بابا ان دونوں کتوں میں افضل زخمی کتہ نہیں تھا بلکہ وہ کتہ تھا جو روز شام کو زخمی کتے کو بوٹی جبار کھلاتا تھا اور اپنی گیلی دم سے اس کی پیاس بجاتا تھا کاش آپ نے زخمی کتے کے توقع کے بجائے صحت مند کتے کی خدمت قربانی اور عیسار پر توجہ دی ہوتی تو آج آپ کی فیکٹری پانچ چھ سو لوگوں کا چولہ جلا رہی ہوتی صوفی بابا کو تو پسینہ آ گیا نوجوان پروفیسر بولا صوفی بابا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے افضل ہوتا ہے وہ صحت مند کتہ اوپر والا ہاتھ تھا جبکہ زخمی کتہ نیچے والا ہاتھ افسوس آپ نے نیچے والا ہاتھ تو دیکھ لیا لیکن آپ کو اوپر والا ہاتھ نظر نہیں آیا میرا خیال ہے کہ آپ کا یہ سارا تصوف اور سارا توقع خود غرضی پر مبنی ہے کیونکہ ایک سخی بزنسمن دس ہزار نکمے اور بین ہنر درویشوں سے بہتر ہوتا ہے نوجوان اٹھا اس نے سلام کیا اور بیٹھک سے نکل گیا حاجی صاحب نے دو نفل پڑے بیٹھک کو تالہ لگایا اور فیکٹری کھول لی اب وہ عبادت بھی کرتے ہیں اور کاروبار بھی اللہ پاک ہم سب کو توقع بھی دے اور صحیح راستہ بھی دکھائے آپ نے ہماری یہ ویڈیو سنی دیکھی امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی تو ضرور لائک بھی کیجئے گا کمنٹ بھی کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا بیل آئیکن تبانا نہ بھولیے گا بہت شکریہ بہت شکریہ